اللہ الرحمن الرحیم رب سے جڑنے کے سفر آیت میں جو لفظ ہے جلا بی بی ہن تو جل باب ایسی چادر کو کہتے ہیں جو کپڑوں کے اوپر سے اڑی جاتی ہے ایسے کہ مکمل طور پر عورت کو ڈھاپ دے اب ہر علاقے کے مختلف انداز ہوتی ہیں البتہ آج کل کا عبایا جل باب کی جدید شکل ہے مگر وہ بھی بالکل سادھا ڈیلے ڈالا اور ساتیز ہونا چاہیے آج ہم نے اس کو بھی اتنا سجا لیا ہے یا اتنا چست کر دیا ہے کہ ہمارے پردے کو بھی مزید پردے کی ضرورت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی کام کاج کے لیے باہر نکلیں تو جو چادر وہ اڑتی ہیں اسے سر پہ جھکا کر مو ڈھک لیا کریں صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں تفسیر ترجمانہ القرآن امام محمد بن سیدین رحمت اللہ علیہ کے سوال پر حضرت ابیدہ سلمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا چہزہ اور سر ڈھانک کر اور بائیں آنکھ کھلی رکھ کر بتا دیا کہ یہ مطلب اس آیت کا ہے تفسیر ابن قسید ابن جزید ہے یہ مختلف تفاصید ہیں مفسرین کی صرف ایک آنکھ اس نے حیرت سے موں کھولا ہاں وہ بھی رستہ دیکھنے کے لیے صحابیات کا پردہ ایسے ہی ہوتا تھا وہ تو دنیا کے عظیم تدین انسان رسول اللہ سے بھی پردہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہے تو پھر یہ کیا بات ہوئی اس آدمے کے وہ پہچان لی جائیں زنیشہ نے جتے ہوئے کہا یہاں وہ والی پہچان مراد نہیں کہ پردہ میں دیکھ کر دوستوں کو یہ پتہ جل جائے کہ یہ فلان ہے نہیں اس پہچان سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک باحیاء خطون ہے اپنی عزت کی خود حفاظت کرنے والی اور اگر غیر مسلم ملک میں ہو تو یہ پردہ ایک مسلمان اور عورت کی پہچان ہے پردہ کا حکم تو عورت کی شان بلند کرنے کے لئے دیا گیا تھا اور تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ باپردہ خطون کو مرد دیکھ کیسے عزت سے دیکھتے ہیں میں نے ہاؤسپٹل میں بہت غلق کی اور ڈکٹرز میرے دیفت دیکھنے سے گزیز کرتے تھے میرے لئے یہ خود جگہ بناتے ہیں میرے پردے کا بہت خیال رکھتے تھے جب آپ واقعی اللہ کے لئے کچھ کرتے ہیں اللہ کے لئے یہ پردہ کرتے ہیں تو اپنا آپ خود منواتا ہے یہ آپ کی عزت کرواتا ہے الحمدللہ اور جو اس آیت کی آخر میں کہا ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو اگر کوئی اس حکم پر عمل نہ کرے تو یہ حکم ایسے ہی فرض ہے زنیشہ جیسے نماز اور روزہ یہی تو مسلمان عورت کے سو سے بڑی اور عالی پہچان ہے اللہ اس کے لئے غفور الرحیم ہے جو اس حکم پر اپنے جان توڑ کوشش کر کے عمل کرتا ہے اس کے بعد بھی اگر کتا ہی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے مانا ہے نہیں میرا مطلب ہے کہ اگر کسی کو بہت مشکل ہوتی ہو فاطمہ نے مسکراتے ہوئے سامنے شور کرتے لہروں افق کے پار اپنے گھروں کو لوٹتے پرندوں کی روح دیکھا زنیشہ تمہیں پتا ہے اللہ نے یہ سب ہمارے لئے بنایا ہے ہمارے تابع کر دیا ہے اس سمندر پر غورت تو کرو ہم کتنے قریب بیٹھیں اس کے وہ لب چاہے تو اس کے ایک لہر میں ہمیں بہا لے جائے مگر وہ ہماری حفاظت کیے ہوئے ہیں ہم یہاں ریت پر بیٹھے ہیں سمندر کے گوشت خور جانور ہمیں دیکھ کر لپکے نہیں آتے وہ لب جو ہمیں ہماری ماں کے پیٹ سے محفوظ نکالتا ہے موت تک ہماری ہر ہر چیز سے حفاظت کرتا ہے کیا حیثہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا حکم دے جو اس کے بندوں کو مشکل میں ڈال دے آخری بات پر زنیشہ نے فاطمہ کی آواز میں کبکبی محسوس کی تھی بلکل بھی نہیں ہاں ہماری ماں ہمارے ایک زخم پر تڑپ اٹھتی ہے میں ماں کو دیکھتی ہوں انا میری بھی موارے کے بعد محمد دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں ان کے لہجے کا درد میرے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے یہ ان کی محبت ہے مگر میرا اور تمہارا رب ہماری ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے زنیشہ وہ میرے درد پر میری عذیت پر کیا ایسے ہی اگنور کر دیتا ہوگا مجھے بلکل بھی نہیں زنیشہ بلکل بھی نہیں اس کی محبت تو لا محدود ہے میں تو کہتی ہوں ستر ماں سے زیادہ کل افرزت مار کرنا تو اس کی محبت کو محدود کرنا ہے وہ رب جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے وہ کیسے ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے نظریں مسلسل آسمانہ پر جمعی تھی آنسوں نکل کر نکاب میں چھپے چہرے پر ہی بہ گئے یہ مشکل نہیں ہے بس ہمارے اندر کی مشکل ہوتی ہے ہمارے نفس کی مشکل ہوتی ہے ہمیں لوگوں کی مخالفت مور لینے سے ڈر لگتا ہے تم دیکھو کیا ہم اپنی دنیا یا اپنی پسند ناپسند یا کیریئر کے بارے میں لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں جب وہاں نہیں کرتے تو یہاں کیوں نہیں میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں تب تو ہم اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں میں جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں میں جنت پانے کی کوشش کر رہی ہوں میں اللہ کو رازی کرنا چاہتی ہوں لوگ میری مخالفت کریں تو لوگ فرشتے ہیں خدا ہیں کیا ہیں ان کے میار پر کیوں خود کوتارا جائے کیا میری فیملی یا معاشرہ میری قبر میں جائے گا کیا یہ کل اللہ سے مجھے جہنم سے بچانے میں مدد کریں گے بلکل بھی نہیں اس نائشہ بس ہمیں خود کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے خود اپنی آخرت کو سیدھے سلینے کی ضرورت ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو فاطمہ مگر مجھے ڈر لگتا ہے جب تمہیں اتنا کچھ سننے کو ملتا تھا تم پر اتنا ظلم کیا گیا میں کیسے برداش کر سکتی ہوں ظلم ہاں ہاں میری جانے یہ ظلم نہیں تھا یہ تو میری استقامت کی آزمائش تھی کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ یہ تو عزل سے اللہ کی سنت رہی ہے جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اسے ٹھوک بجا کر تو دیکھتے ہیں کہ بس خالح علی دعوے ہی ہیں یا واقعی ہی یا اپنے عزم میں سچا ہے یہ تو مختلف ازمائشیں کبھی اندر نفس کی تنگی تو کبھی آس پس کے لوگوں کے مخالفت کے شکل میں آتی ہیں تاکہ اللہ دیکھ لیں کہ بندہ حالات میں بھی جمع رہتا ہے یا نہیں اللہ سے اس کی محبت سچی ہے یا نہیں انہی سختیوں ہی میں تو ایمان دلوں میں مضبوطے سے جڑ پکڑتا ہے یہی سختیاں ہی تو رب سے مزید گہرا تعلق قائم کرتی ہیں اب وہ مسکرا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے محبت برے لہجے میں کہی جا رہی تھی زنیشوں کو سمجھنا آتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے لمحہ پہلے اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی اور اب مسکرا رہی ہے کیا اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے چھپائے نہیں چھپتی یہ آنکھوں میں چھمکتی ہے یہ چہزوں پہ دھمکتی ہے یہ لہجوں میں جھلکتی ہے دلوں تک کو گلاتی ہے لہو اندن بناتی ہے حسن عزیز تم دعا کرنا کہ جب تم واپس ہو تو میں بھی تمہاری طرح ایسے ہی مکمل پردے میں تمہیں ایرپورٹ سے سیو کرنے آؤں تم دعا کرنا اللہ مجھے بھی توفیق دے دیں فلائٹ کا تائم ہونے مارا تھا حیدر اور زنیشہ انہیں ایرپورٹ پر نبیدہ کرنے آئے تھے توفیق کا دروازہ طلب کی کھٹا ہاسی کھلتا ہے تم طلب اور طلب سچی کر لو عظم کر کے کھڑی ہو جاؤ توفیق بھی مل جائے گی رستے بھی کھل جائیں گے اس نے پیاس سے زنیشہ کے گال کو تھپکتے ہوئے کہا اپنا بہت خیال لکھنا ہے میں تمہیں بہت یاد کروں گی شادی کے یہ دو مینے جو وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا میرے زندگی میں بہت اہم ہے زنیشہ نے فاطمہ کی گھرے لگتے ہوئے کہا اس کے جذبات کی تبش اس کے الفاظ میں فاطمہ کو خوب بھی محسوس ہوئی تھی دونوں کافی دیر خموشی سے ایک دوسرے کے گھرے لگیں ایک دوسرے کا لمس محفوظ کرتی رہیں وہ پہلی مرتبہ جہاز کے سفر کرنے جا رہی تھی پہلی بار اپنے رب کی قدرت کا ایک نیا مشاہدہ کرے گی یہ سوچ سوچ کر وہ بچوں کی طرح بہت ایکسائیڈ ہو چکے تھی بابا مجھے وینڈو سائیڈ پر بیٹھنا ہے ریان صاحب اس کے معصومہ نہ مطالبے پر مسکرا دیئے انہیں وہ بچپن کی فاطمہ یاد آگئی جو اپنے بھائیوں سے گاڑی میں بھی وینڈو سائیڈ پر بیٹھنے کے سید میں لڑا کرتے تھے جی بیٹا اگر ہمیں اس سائیڈ پر سیڈ ملی تو میرا بیٹا ہی وینڈو سائیڈ پر بیٹھے گا بچپن کی طرح انہوں نے نہایت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ فیرتے ہوئے کہا وہ تینوں ایئر پورٹ پر بیٹھے فلائٹ کے منتظر تھے کاش میں جہاز کی وینڈو سے سر نکال کر آسمان کو قریب سے دیکھ سکتی اسے چھو سکتی فاطمہ کی بات سن کر ریان صاحب کا بے اختیار کہہ کا نکلا آپ میری بات پر ہس رہیں اس نے جھوٹ مرک کی نرازگی والا چہرہ بناتے ہوئے کہا نا نا میری جان میں اپنے بیٹے پر کیسے ہس سکتا ہوں میں بس ان معصوم سی خششوں پر آپ کا بچپن یاد آ جاتا ہے مجھے بچپن میں بھی آپ کے ایسے ہی مطالبے ہوا کہتا تھے کیسے وہ فوراں سے سیدھی ہو کر ریان صاحب کی طرف متوجہ ہوئی ہم اکثرات کو ٹیرس پر لیٹے ہوتے تھے تو آپ مجھ سے زد کرتی تھی کہ آپ کو آسمان پر چمکتا ہوا سب سے روشن ستارہ چاہیے بعض وقت تو آپ رونے لگتے تھیں اسی زد میں کہ آپ کی ماما کے لئے آپ کا سنبھالہ مشکل ہو جاتا تھا انہوں نے میسیس ریان کی طرف مسکراتے ہوئے سوال یا نظروں سے دیکھا جو نہایت دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی تھی کیا واقعی ماما فاطمہ نے حیدر سے میسیس ریان کی طرف مو کرتے ہوئے پوچھا جی بالکل جناب میں تو اکثر آپ کے بابا سے لڑتی تھی کہ کیوں لے کر جاتے ہیں اس لڑکی کو ٹیرس پر بعد میں سنبھال بھی خود لیا کریں انہوں نے ہستے ہوئے کہا اوہ میں ایسی تھی نہیں آپ اب بھی ایسی ہی ہیں بس اب فرق یہ ہے جو طور پر آسمان پر آسمان پر چمکتا نظر آتا تھا وہ آج ہمارے پہلوں میں بیٹھا دوبارہ آسمان کا قرب تلاش کر رہا ہے بہت گہری باتیں کرنے لگ گئے ہیں آپ لگتا ہے میری صحبت کا اثر ہو گیا ہے فاطمہ نے مسکراتے ہوئے ریان صاحب کو چھیڑا وہ تینوں ابھی حصے ہی تھے کینیڈا کی فلائٹ کے لیے انانسمنٹ ہونے لگی تینوں جلدی سے اٹھ کر اپنا سمان سمیٹنے لگے مرضوحہ قسم ہے چاشت کے وقت اس نے پورا کھڑکے سے باہر جھانکا جہاز پر تلو ہوتا سورج نہایت خوبصور منظر دے رہا تھا ان کو سفر کرتے ہوئے گیارہ گھنٹے گزر چکے تھے ابھی مزید دو گھنٹے باقی تھے اس وقت کی قسم کھانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس نے جہاز کے پروں پر چمکتی سورج کی روشنی کو وہ اثر دیکھا واللیلی جا سجا قسم ہے رات کی جب چھا جائے قارن اگلی آیت تلاوت کی دن اور رات اس کائنات کی وہ اٹل حقیقتہ ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا انسان جتنے بھی ترقی کر لے وہ سورج کی تفش زمین کی گردش کو نہیں روک سکتا اللہ ایسی اٹل حقیقتوں کی قسم کھا رہے ہیں جو صرف و صرف ان کے اختیار میں ہیں اور اللہ کا قسم کھانا کوئی محمولی بات نہیں جب کسی چیز پر کا قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے آنے والی آیات بہت زیادہ اہم ہیں ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا ما ودع کر بکو ما قرآ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزاد ہوا ہے کانوں میں گونچتی خوبصورت آواز نے اس کی آنکھیں نام کر دیں ہاں یہی تو وہ اٹل حقیقت ہے یہی تو یقینی بات ہے کہ سب آپ کو چھوڑ جائیں ساری دنیا آپ کی باتیں آپ کا دکھ سن کر بیزاد ہو جائے مگر وہ واحد ذات وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی وہ کبھی آپ سے بیزاد نہیں ہوگی یہ ایسی ہی حقیقت ہے جیسے سورج کا نکلنا اس کا دل محبت سے بھر چکا تھا ولی آخرت یقیناً تیزے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا آنسوں کے شدت سے بھی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا وہ مکمل طور پر ونڈو کے ساتھ سر رکھ کر باہر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی اس کے بہتے آنسوں کو دیکھنا لے اللہ والے اپنے آنسوں صرف اپنے اللہ کے سامنے ہی بھائیہ کرتے ہیں کیسے اللہ آنے والا وقت کیا اس وقت سے بہتر ہوگا انداز میں پوچھا تیرے رب تو تجھے بہت جلد انعام دے گا اور تُو راضی ہو جائے گا اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی آنکھوں کی جرن میں اضافہ ہو گیا اس نے فورا نکاب کے اوپر سے ہی موں پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں اس کی سانسوں کی تیزی کیوں محسوس نہ کر لے اللہ آپ مجھے راضی کریں گے اسے فورا یہ شیر یاد آگیا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اللہ مجھے یقین ہے آپ کی اس بات آیت پر آپ کو بن دیکھے ایمان لائی ہوں اس آیت پر بھی ایسے ہی ایمان لاتی ہوں آپ کی رضا کا حصول ہی میرے رضا ہے پیارے اللہ میرے زندگی کا مقصد ہی آپ کو راضی کرنا ہے میں اس سے کم پر کیسے خوش ہو سکتے ہوں نگاہیں باہر تیرتے بادلوں پر جمع ہوئی تھی جو کسی وسیعی نیلے سمندر میں تیرتے روئی کے گالوں کا منظر دے رہے تھے کتنی خوبصورتی تھی رب کی کائنات میں کتنے کم تھے جو اس پر غول کرتے تھے اللہ مجھدت کا یقیم ان فآوا کیا اس نے تجھے یقیم پا کر جگہ نہیں دی اسے ایسے لگا جیسے اس کے کیسے کا جواب دیا گیا ہو ہاں وہ حقیقی یقیم نہ صحیح مگر تنہا تو انہی کی طرح ہو چکی تھی جب سب اپنے چھوڑ چکے تھے کوئی اس کے درد کا مدعوہ کرنے والا نہ تھا کوئی اس کی تنہائیوں کے سسکیں سننے والا نہ تھا کوئی اس کے ٹوٹے ڈل کے ٹکرے سمیٹنے والا نہ تھا تب یہ ادا بھی تو تھا جس نے اسے تھاما تھا سمبھالا تھا قدر جیسے ساتھی دیا تھا پھر آئیستہ آئیستہ سب کے دل میں اس کی جگہ بنا دی بلا شبہ اس نے ایسے ہی کیا تھا وہ بڑے دکا غالن فہدہ تجھے راب بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اگلی آیت پہ تو اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو کیسے بھاک سکتے تھے وہ اس کلام سے جس کو نازل کرنے والا سوچوں اور خیالات تک سے واقف ان کا جواب دینے والا تھا بے شک اللہ آپ نہ راستہ دکھاتے تو میں دلدل میں ہی دھسی رہتی اگر میں اسی گمراہی کی حالت میں مر جاتی تو یقینا جہنمی ہوتی آپ نے ہی ہدایت دی اللہ آپ نے ہی تو سب بنائی احساسی تشکل کی آنسو اس کے نکاب کو گلا کرتے جا رہے تھے اور تجھے محتاج پا کر مال دار نہیں بنایا ہاں امیری صرف مال کی ہی تھوڑی ہوتی ہے دل کی امیری دل کا غینا یہ تو یہ بھی نعمت کوئی کم نہیں ہے میرے رب نے مجھے درزباتی طور بھی کسی کا محتاج نہیں کیا الحمدللہ ہی قصیب ہے اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے اس شخص کا سایہ لہ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی اس موڑ پر آٹھیں دیتی کبھی کبھی کچھ عذیتوں کا انجام بہت خوبصورت ہوتا ہے انسانوں سے جدائی آپ کو رب سے جوڑ دیتی ہے ایسی جدائیوں پر تو صدقے جانا چاہیے انسان کا وہ نام آنکھوں سے مسکرادی پس یتیم پر تم کبھی سختی نہ کرنا اور نہ سوال کرنے والے کو ڈاٹنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں ایسا ہی کریں گے مجھ سے بہتر کون جا سکتا ہے کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی دھتکار دیا جانا مہتاج کو اگنور کر دینا کیسا عذیتناک مرحلہ ہوتا ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو نعمت آپ کے سوال سے بڑی نعمت تو یہ ہے اللہ اس نے گول میں پڑے قرآن کو محبت سے دیکھتے ہوئے چواہا میں اسے ضرور لوگوں تک پہنچاؤں گے جو آپ نے مجھے دکھایا ہے میں انشاءاللہ وہ لوگوں کو دکھاؤں گے اس نے کانوں سے ہنس فری نکال کر قرآن کو سینے سے لگاتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا ایک عظم دہو اس کی آنکھوں میں جو فضاؤں میں اڑتے ہوئے اپنے دب سکر چکی تھی کہ زمین پر اترنے کے بعد وہ زمین والوں کو آسمان والے سے جوڑنے کے لئے اپنی باقی زندگی لگا دے بلا شبہ اس کی تڑپ دیکھی جا چکی تھی اس کی طلب اس کے لئے توفیق کے دروازے کھلوانے لگی تھی اس کے والدان اس کے ساتھ سیڑز پر سوئے ہوئے تھے جیسے وہ بلکل ہی بھول گئے ہوں کہ وہ کس مقصد کے لئے یہ سفر کر رہے ہیں بول تو وہ بھی چکی تھی درد اب اس کی عادت بن چکا تھا جس کو وہ سر پر سوار نہیں کرتی تھی جس کے درد کا مرہم اس کے رب کا قرب بن جائے وہ کیسے اس درد کو مصیبت سمجھ چکتا ہے یہ درد اس کے لئے بھی نعمت ثابت ہو رہا تھا معاص معاص تم کب شادی کروگے بیٹا میرا دل کرتا ہے انہیں کے ساتھ ہی تمہارا بھی نکاح ہو جائے شہر جہاں لوگ تو بہت جلدی کرنا چاہ رہے ہیں والدہ نے معاص سے کہا جو اپنی ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا جیسے آپ کو بہتر لگے امی نہیں تو تم تم تو بتاؤ کہ لڑکی نظر میں ہو امی آپ بھائیہ سے پوچھ رہے ہیں جو لڑکیوں کے طرف دیکھتے ہی نظر جھکا لیتے ہیں کسی تو لینے ہستے ہوئے کہا جو بھی کھانا لے کر آئی تھی کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ فاطمہ اتنا اچھی لڑکی ہے باپردہ دیندار اس کو اپنے بیٹی بناتی ہیں مگر معاص کو ایسے لگا جیسے اس کی ماں نے اس کی سنچے پڑ لی ہوں وہ کو بدا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا امی جل کے تو میرے بھی بہت قریب ہیں بس اللہ اسے زندگی دے کسی تو لینے اداس ہوتے ہوئے کہا کیا ہوا اسے معاص کو عجیب سا ڈر لگا اسے کینسر ہو گیا بھائی اور کافی لیٹ پتا چاہا ہے آج کل کینیڈا گئی ہوئی علاج کے لئے دعا کی دیئے گا کہ اللہ اسے خیر و آفیت اور تندرستی کے ساتھ واپس لائے آمین معاص نے لہجے میں کہتے ہوئے ساتھ جھکا لیا وہ شدید درد سے بلک رہی تھی آنس ہوتی کے گلے کا پھندہ اسے سانس لینے نہیں دے رہی تھی اس کا دی چاہا وہ چیخ چیخ کر اپنے درد کی خریاد کرے کوئی تو ہو جو کچھ ایسا کر دے کہ وہ اس عذیت سے نجات دلا دے اللہ اللہ جی پلیز میں نہیں پرداشت کر سکتے میں نہیں کر پاؤں گا یہ اللہ زبان سے بس اللہ اللہ کے لفظ نکل رہے تھے گوئے یہ الفاظ یہ نام ہی اس کی دو کا مرہم تھے وہ پیٹ پر دونہ ہاتھ مضبوطی سے رکھے گھٹنوں میں سر دیئے بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھے کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا اسے لگ رہا تھا کہ بس اس کی جان نکل جائے گی اس نے فرم فوراں سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا نگاہیں کھلی کھڑکی پر جا کر ٹک گئے کہ یہاں سے آئیں گے وہ اس نے خود سے پھٹایا ایدھر سے اس نے بند دروازے کو دیکھا کہ انسان اتنا اکیلا ہے اتنا بھی بس